بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا جائے گا مشکی سوالات کی تعداد جو ہے الدرسو سالس جیم کی تین ہے ان کے پیپر میں ایٹمٹ کرنے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور ان سوالات کی مکمل وضاحت بھی کی جائے گی اور ساتھی ساتھ الدرسو سالس جیم کے جو الکلمات و تراکیب ہیں یعنی مشکل الفاظ اور ان کے معانی ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تو دیر سٹوڈنٹس چلتے ہیں الدرسو سالس جیم آیت نمبر ستر تا پچھتر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا آج کے لیکچر میں ہم نے الدرسو سالس جیم سورة الانفال آیات نمبر ستر تا پچھتر تا کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کے مشکی سوالات حل کرنے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس چلتے ہیں آیت نمبر سیونٹی یعنی کے ستر کی جانب سماعت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم آیت نمبر ستر کا لفظی ترجمہ یا ایہا اے النبی یو نبی قل کہہ دیں لمن ان سے جو فی میں ایدیکم تمہارے لیے من سے الاسراء قیدی ان اگر یعلم معلوم کر لے گا اللہ اللہ فی کا معنی ہے میں قلوبکم تمہارے دل خیرا کوئی بھلائی یؤتیکم تمہیں دے گا خیرا کا معنی ہے بہتر مما اس سے جو اخذہ کا معنی ہے لیا گیا منکم کا معنی ہے تم سے ویغفر اور بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ غفور کا معنی ہے بخشنے والا اور رحیم کا معنی ہے نہائیت مہربان اس آیت کا با محورہ ترجمہ سمات کیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں ان آیت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے آیت نمبر اکتر سمات کیجئے لفظی ترجمہ وَإِن اور اگر یرید وَإِرادہ کریں خیانت کا آپ سے خیانت کرنے کا فقد تو خان اللہ انہوں نے اللہ سے خیانت کی من قبل پہلے بھی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ قَبْزہ دے دیا اس نے ان پر وَاللہ اور اللہ علیم جاننے والا اور حکیم ان کا مطلب ہے حکمت والا ہے با محورہ ترجمہ سمات کیجئے اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو یہ پہلے ہی خدا سے دغا کر چکے ہیں تو اس سے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا اور خدا دانا حکمت والا ہے اگلی آیت سمات کیجئے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آبَوَنَصَرُوا أُولَائِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لیر سٹوڈنٹس آیت نمبر بہتر کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور حجرت کی وَجَاهَدُوا کا معنی ہے اور جنہوں نے جہاد کیا بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا معنی ہے اللہ کی رحمے واللَّذِينَ اور وہ جنہوں نے آوو جگہ دی وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کی اولائقہ یہی لوگ بعدہم کا معنی ہے ایک دوسرے کے اولیاء رفیق ہیں بعد ان کا معنی ہے کچھ وَالَّذِينَ آمَنُوا کا معنی ہے اور جو ایمان لے آئے وَلَمْ يُحَاجِرُوا کا معنی ہے حجرت نہیں کی مَالَكُمْ کا معنی ہے نہیں ہے تمہارے لیے مِنْ وَلَا يَتِهِمْ ان کی رفاقت سے منشئین کوئی چیز حتی یہاں تک کہ يُحَاجِرُوا کا معنی ہے وہ حجرت کریں وَإِن کا معنی ہے اور اگر اِسْتَنْصَرُوا کا معنی ہے مدد مانگیں تم سے فِدِّين دین کے معاملے میں فَعَلَيْكُمْ تو تم پر لازم ہے اَنَّصَرُوا کا معنی ہے مدد کرنا اِلَّا کا معنی ہے مگر عَلَا قَوْمِن کا معنی ہے اس قوم کے بَيْنَكُمْ کا معنی ہے تمہارے لیے وَبَيْنَهُمْ اور ان کے مِسَاقُن کا معنی ہے مُعَاہِدَا وَاللَّهُ کا معنی ہے اور اللہ بِمَا کا معنی ہے جو تَعْمَلُون کا معنی ہے تم کرتے ہو بَسِیرُون کا معنی ہے اسے دیکھتا ہے اس آیت کا بمحاورہ ترجمہ سمات کیجئے جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی رحمے اپنے مال اور جان سے لڑے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں اور اگر وہ تم سے دین کے معاملات میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہوگی مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا اہد ہو مدد نہیں کرنی چاہیے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے دیئر سٹوڈنٹس اگلی آیت سامات کیجئے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ آیت نمبر 73 کا لفظی ترجمہ وَالَّذِينَ اور وہ کَفَرُوا جو لوگ کافر ہیں بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 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 کے اللہ کا معنی ہے اگر نہ تَفْعَلُوهُ کا معنی ہے کیا تم نے تَكُنْتُو پیدا ہوگا فتنہ تُن کا معنی ہے فتنہ فِلْأَرْضِ زمین میں وہ فسادُن کبیر اور بڑا فساد اس آیت کا باموحورہ ترجمہ سمات کیجئے اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کروگے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا اگلی آیت سمات کیجئے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوَ وَنَصَرُوا أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْكٌ كَرِيمٌ اس آیت کا لفظی ترجمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا اور جنہوں نے جہاد کیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 كِرَحْمَ وَالَّذِينَ اور وہ جنہوں نے آوَوَ وَجَغَدِوا وَنَصَرُوا اور مَدَدْكِ اُولَائِكَ وَحِي هُمْ کا مانا ہے وہ المؤمنون مومن حقاً کا مانا ہے سچے لَهُم کا مانا ہے ان کے لئے ہے مَغْفِرَةٌ مَخْشِش وَرِزْكٌ وَرِزْكٌ اور رِزْكٌ کریم ان کا مانا ہے عزت والا اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سمات کیجئے اور لوگ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کے لئے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے دیر سٹوڈنٹس آیت نمبر پچتر سورة الانفال کی آخری آیت سمات کیجئے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَائِكَ مِنْكُمْ وَأُلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ لفظی ترجمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے مِن بَعْدُوا بَعْد مَنْ وَحَاجَرُوا وَرْحِجَرَتْ قِي وَجَاهَدُوا وَجِهَادُوا وَجِهَادْ قِيَا مَعَاکُمْ کا مَعْنَا ہے تمہارے ساتھ ہو کر فَأَلَاقُمْ کا مَعْنَا ہے تو وہ بھی مِنْكُمْ تم میسے ہیں وَأُلُو الْأَرْخَامِ وَرِشْتَدَارِ بَعْدُهُمْ اَوْلَا بِبَعْدِ ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں ترجمہ ڈیئر سٹوڈنٹس سمات کیجئے اور جو لوگ بعد بھی ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اب دیکھ لیتے ہیں الکلیمات و ترہ کی مشکل الفاظ اور ان کے معانی جان لیجئے خون کے رشتہ دار آوو کا معانی ہے جگہ دی یا پناہ دی اس تنصروں کا معانی ہے انہوں نے مدد چاہی ڈیئر سٹوڈنٹس مشکی سوالات کی جانب آتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الانفال کی آیات میں اللہ تعالی نے قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس سوال کو پیپر میں کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جواب قیدیوں کے بارے میں حکم یہ ہیڈنگ دیں گے سورة الانفال میں قیدیوں کے بارے میں ارشاد ہے ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں انعیت فرمائے گا اور تمہاری گناہ بھی معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے یہ آیات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں سوال نمبر دو ہے سورة الانفال کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں تو دیر سٹوڈنٹ اس سوال کے جواب کو امنے پیپر میں کیسے اٹیپٹ کرنا ہے اس کا واضح طریقہ کار سمات کیجئے جواب اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے حجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے حجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کے لئے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے حجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتدار خدا کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے دیر سٹوڈنٹ مندر جزیل سوال نمبر تین آخری سوال مندر جزیل عبارت کا مفہوم لکھی ہے آیت سماعت کیجئے عبارت والذین آمنوا وحاجروا وجہدوا فی سبیل اللہ والذین آبوا ونصروا اولئیکہم المؤمنون حقا ترجمہ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے حجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے حجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کیے ہی لوگ سچے مسلمان ہیں دیر سٹوڈنٹس اس آیت کا مفہوم سماعت کیجئے جن لوگوں نے اللہ کے لئے اپنا وطن چھوڑا اور اس کی راہ میں جہاد کیا انہیں اس آیت میں سچے مومن کہا گیا ہے اس طرح وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی دل و جان سے مدد کی وہ بھی سچے مومن قرار پائے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو گروپوں پر مشتمل تھے مہاجرین و انصار اللہ نے اپنے قلام کے ذریعے دونوں کو ہی سچے مومن قرار دے کر مہور سبت کر دی سچے مومن ہونے کی ان پر مہور سبت کر دی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا سورت الانفال آیت نمبر سورت الانفال ادر سو سالس جیم آیات نمبر ستر تا پچھتر کا لفظی ترجمہ بامحورہ ترجمہ اور جو اس کے مشکی سوالات تھے ہم نے ان کو حل کیا اور اس کو پیپر میں کیسے اٹمٹ کرنا ہے اس کا وضاحت کے ساتھ مکمل طریقہ کار بیان کیا گیا اور مشکل الفاظ اور ان کے معانی بیان کیے گئے ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے ادر سو سالس جیم سورت الانفال آیات نمبر ستر تا پچھتر کے مشکی سوالات کو اور جو مشکل الفاظ اور ان کے معانی ہیں ان کو اپنی کاپیز میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہماری آج کے لیکچر میں ہماری سورت الانفال آیت نمبر ایک تا پچھتر تک مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے پریویس تمام لیکچرز کو بھی اچھی طرح ریپیٹ دیکھنا ہے ان کے سوالات کو اپنی کاپیز میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے ذہن نشین کرنا ہے تو یقیناً یہ آپ کو ایکزیم میں بہت فائدہ دے گی تینک کیو ویری بیٹھ